بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جو کیک ہے نا اس کو دیکھ کے کوئی یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ بریٹ سے بنا ہے بہت ہی زبردست ڈیلیشیس کافی کیک کی یہ ریسپی صرف دس منٹ میں تیار ہو جانے والا یہ کیک اور کھانے میں اتنا مزیدار چوکلیٹی کافی فلیور کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ گھر میں صرف ٹین منٹ میں تیار ہوا ہے فٹا فٹ چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ایک باؤل میں میں نے نیم گرم پانی لیا تھا ہاف کپ اس میں میں ایک ٹیبل سپونڈ شگر شامل کروں گی اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپونڈ چینی شامل کر کے اس کا مکچر بنا کے میں سائٹ میں رکھ لوں گی پھر میں نے لے ہیں بریٹ کی سلائسز میں نے براؤن بریٹ لی ہے آپ چاہے تو نارمل وائٹ بریٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے میں کنارے کٹ کر لوں گی اور پھر آپ لوگوں کو پتا ہے نا اس کناروں کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو اس کناروں کے بریٹ کرمز بنا کے لکھ لینا ہے جو کہ ڈیفرن ریسپیس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ناظرین اس طریقے سے چکور سائز میں اسے کٹ کر لیں گے بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ پھر ہم چلتے ہیں فروسٹنگ کی طرف تو فروسٹنگ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ ویپنگ کریم کا ویپنگ کریم کو میں نے ٹھنڈر کر لیا تھا اور اس میں شامل کروں گی میں ہلکے سے چوکلیٹی فلیور کے لیے ہاف ٹیبل سپون کوکو پورڈر اور ساتھ ہی میں کافی فلیور کے لیے اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کافی کافی زیادہ نہیں ڈالی گا کیونکہ ٹیسپی کرواہٹ کی طرف چلا جائے گا اس کو میں اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ناظرین اس طریقے سے اسے بیٹ کرنا ہے اور پھر فریچ میں اسے رکھ دینا ہے بہار نہیں چھوڑنا پھر چلتے ہیں بریٹ کی طرف چار سلائسز کو میں نے اس طریقے سے ایک ڈش میں پھیلا دیا ہے اور پھر میں اس میں کافی سیرپ اپلائے کر دوں گی ایک برش کی مدد سے یاد رہے بہت زیادہ بھی کافی سیرپ آپ کو اپلائے نہیں کرنا لائٹ لائٹ آپ صرف کافی سیرپ اپلائے کر دیں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی سوفٹنیس آ جائے اور تھوڑا کافی کا فلیور آ جائے یقین کیجئے کیک کی یہ ریسیپی بہت ہی زبردست ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس میں فرسٹ لیئر اپلائے کروں گی ویپنگ کریم جو میں نے ریڈی کر کے رکھی تھی وہ اس طریقے سے اس میں ہم اپلائے کریں گے اور پھر فینشنگ دے دیں گے اچھے سے لیئر اپلائے کرنے کے بعد ہم اس میں سیکنڈ لیئر رکھیں گے بریٹ کی اور اس کے اوپر بھی ہم ویپنگ کریم اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں ناظرین اس طریقے سے بالکل اچھے سے آپ کو جوائن کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر بھی ہم کافی سیرپ اپلائے کریں گے جس طریقے سے ہم نے فرسٹ لیئر پہ اپلائے کیا تھا اچھے طریقے سے لائٹ لائٹ پھر میں کہتی چلوں کہ زیادہ کافی سیرپ اپلائے نہیں کرنا پھر اگین ہم اس کے اوپر ویپنگ کریم کی لیئر دیں گے اور ہر طرف اچھے طریقے سے ہمیں ویپنگ کریم فنیشنگ کے ساتھ اپلائے کر دینا ہے اچھے سے ویپنگ کریم اپلائے کر دینے کے بعد کے ایک کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ 20-25 منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے ایک کون لی تھی اس میں میں نے ویپنگ کریم فل کر دی تھی اور اب میں اس طریقے سے اس میں فلاورنگ کروں گی آپ لوگوں کو جو ڈیزائن پسند ہے اس ڈیزائن سے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کہتی چلوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا آپ کے اپنے چینلن کو اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ہی ریسیپیز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو یہ دیکھئے اچھی طریقے سے ہم اس کو ریکوریٹ کریں گے بہت پیارا خوبصورت کیک بند کے تیار ہوتا ہے فلاورنگ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا کوگو پاڈر میں اس کے اوپر چھڑا کر رہی ہوں تاکہ اس کی شکل اور بھی اچھی نکلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہمارا کیک بند کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردل سوفٹ سپونجی کیک بندہ ہے امید کرتی ہوں آپ لوگو کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ